آج ہم آپ کو گجراوالا شہر میں ایک تاریخی مندر کی سیر کرائیں گے یہ گجراوالا میں مچھلی ملڈی کے بیچوں بیچ واقعہ ہے مندر کے ایک طرف مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حویلی ہے جو ان کی جائے پیدائش ہے جبکہ دوسری طرف ساتھ ہی حری سنگھ نلوہ کی حویلی ہے حری سنگھ نلوہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سیریر جرنیل تھے اس مندر کا نام پرتاب سنگھ مندر ہے یہ مندر کشمیر کے تیسرے مہاراجہ پرتاب سنگھ نے تعمیر کرایا اور مہاراجہ پرتاب سنگھ 1885 سے لے کر 1925 تک کشمیر کے مہاراجہ رہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی مدت میں یہ مندر تعمیر ہوا یہ مندر نانک شاہی انٹوں کا بنا ہوا ہے اور نانک شاہی انٹے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 1885 سے 1895 کے درمیان ہی تعمیر ہوا ہوگا مندر کا چبوترہ کافی بلند ہے یہ آج موجودہ سطح زمین سے تقریباً 10 فٹ بلندی پر واقع ہے مندر میں داخلے سے پہلے ایک برامدہ آتا ہے برامدہ خالص سکھ آرکیٹیکچر کی امدہ مثال ہے چونکہ یہ مندر مہاراجہ پرتاب سنگھ جو کہ سکھ تھے انہوں نے تعمیر کرایا تھا اسی لیے یہ برامدہ سکھوں کے گردواروں کے ہی انداز میں تعمیر کیا گیا برامدہ سے اندر مندر میں داخل ہوں تو سامنے بڑا استحان ہے جہاں بڑی مورتی رکھی جاتی تھی بڑے استحان کے ساتھ دائیں بائیں چھوٹے بڑے استحان ہیں روشنی کے لیے خوبصورت روشندان ہے اندر دیواروں پہ جو کٹ ورکس کا کام ہے وہ اب بھی نمائی ہیں دروازہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے روشنی کے لیے اندر خوبصورت روشندان ہے باہر بلندو بالا مندر کے اوپر کلس ابھی تک اچھی حالت میں ہے کلس کے اوپر بھاتی جھنڈا بھی نمائی ہیں باہر کی دیواروں پر نقش و نگار اگرچہ خراب ہو چکے ہیں مگر کہیں کہیں شیر بنے ہوئے نظر آ جاتے ہیں دلچسک بات یہ ہے کہ انیس سو بانوے میں بابری مسجد کو شہید کرنے کے رسپانس میں جب پاکستان میں مندروں کو اور گردواروں کو گرایا گیا تب یہ مندر اصل حالت میں محفوظ رہا کیونکہ یہاں پہنچنے کا کوئی ڈائریکٹ راستہ نہ تھا یہ نجی امارت کے اندر موجود ہے اور اس وقت یہاں امام بارگاہ قائم ہے اور استحان کی جگہ تشیعوں کے مقدسات موجود ہیں جہاں پھول چڑھائے جاتے ہیں اور چراغان کیا جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال دکھئے گا اللہ حافظ موسیقی